دوستو امیتاب بچن نے قریب 6 دشک کے فلم میں کریئر کے دوران کئی سپر ہٹ فلموں کے ذریعے درشکوں کا بھرپور منورنجن کیا ہے ان میں سے ایک مووی کالیا رہی جو کی ڈیریکٹر ٹینو آنند کے نردیشن بنی اس فلم کو لے کر ایک روچک قصہ موجود ہے جب ایک ڈالوگ کو نہ بولنے کی وجہ سے امیتاب اور ٹینو آپس میں بڑھ گئے امیتاب بچن نے اسی کے دشک تک خود کو ہندی سینما میں پونڈ روپ سے ثابت کر لیا تھا اس سے پہلے وہ شو لے ڈان دیوار اور مقدر کا سکندر جیسی سفل فلموں کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اپنے کے معاملے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک سفل فلم میں کرنے والے بیگ بی کی فلم کالیا کو ان کی ہٹ موویز کے لس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا سال انیس سو اکیاسی میں ٹینو آنند کے نردیشن بنی فلم کالیا کو بڑے پردے پر ریلیز کیا گیا امیتاب بچن پروین بابی پران قادر خان اور عمزت خان جیسے کلاکار اس فلم کا حصہ تھے ایک طرف امیتاب بچن کالیا کے سمیے تک خود کا بالی وڈ میں خاص مقام بنا چکے تھے اور دوسری طرف ٹینو آنند بتا اور ڈیریکٹر پہلے فلم بنا رہے تھے ایک انٹرویو میں ٹینو نے اس پوری معاملی کو لے کر کھل کر بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ کالیا فلم میں مجھے امیتاب بچن جیسے دگج کھلاکار کو ڈیریکٹ کرنے کا موقع ملا لیکن اس کی شوٹنگ کے دوران میری ان سے کافی بحث ہو گئی اور میں سیٹ چھوڑ کر چلا گیا ہوا یہ تھا کہ ایک ڈیالاؤگ جو کی میرے پیدا جن لے لکھا فلم کے سین کے حساب سے وہ ایک دم سٹیک سمباد تھا اس سین کے لئے سیٹ پر ساری تیاریا ہو گئی پروین بابی پران اور بعد میں امیتاب بھی وہاں پہنچے انہیں وہ ڈیالاؤگ دیا گیا اور اسے پڑھنے کے بعد بگ بی نے ترند منا کر دیا اپنی بات کو زاری رکھتی ہوئے ٹینو آنند نے کہا میں نے امیتاب بچن سے پوچھا کہ آپ اسے کیوں نہیں بولنا چاہتے وہ بولے کہ مجھے اچھا نہیں لگا اس لئے میں اسے نہیں بولنا چاہتا شاید اس دن ان کا تھوڑا موڑ خراب تھا میں بھی اپنی زد پر اڑھو گا تھا اور کہا کہ آپ کو یہ سمباد تو بولنا ہی ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس ڈیالاؤگ اور سین پر سنما گھروں میں تالیاں بجنے والی ہے امیتاب بچن نے کہا کہ پہلے فلم کر رہے ہو تمہیں کیسے پتا کہ تالیاں بجے گی میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنا ہمیشہ کے لئے کریئر چھوڑ دوں گا لیکن اگر میں صحیح ثابت ہوا تو آپ کو ایسا کرنے پڑے گا امیتاب ٹینو کے اس کانفیڈنس کو دیکھ کر بگ بھی حیران رہ گئے اور بعد میں وہ کالیا کے اس ڈیالاؤگ کو بولنے کے لئے پرازی ہو گئے جب فلم کالیا ریلیز ہوئی تو فینس کو سب سے ادھک پروہاوی فلم کے اسی ڈیالاؤگ نے کیا جس کو لے کر ٹینو اور امتاب بچر میں کہا سنی ہو گئی کالیا میں ایک سین تھا جب انسپیکٹر پرانڈ جیل سے بھاگے قیدی کالیا کو پہچان لیتے ہیں اور ان کے سامنے پرستال تان کر انہیں گولی مانک کہتے ہیں اس کے جواب میں امتاب کا ڈیالاؤگ ہوتا ہے تو آتشے دوزک سے ڈراتا ہے جنہیں وہ آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے اس ڈیالاؤگ کو لے کر بگ بی اور ٹینو آمنے سامنے آ گئے تھے لیکن یہ فلم سوپر ہٹ ہو گئی